ملنہ رومی نے چاہتر عورت کی بات لکھی ہے کہتے ہیں بڑی تیز تھی رونا بھی آتا تھا حسنا بھی آتا تھا اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا سارے رنگ اس کا خاون بڑا نفیس آدمی تھا شریف آدمی تھا اس نے مکر کیا دھوکہ کیا پہلے اس عورت میں اس کو ماں باپ سے کٹا پھر بھانیوں سے کٹا پھر اشتداروں سے کٹا پھر اکیلی رہنے لگی اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بعد جو دھوکہ دیتا ہے اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے اس کو فریب سے جھوٹ گھچ بس جاتا ہے پھر جب تب جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اس کو ہمارے صوفیاء روحانی بیماری کہتے ہیں کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے تو ساتھ سے اتنی لذت نہیں ہے اعتماز اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے یہ لگ جاتی ہے یہ روحانی مرض ہے جو پھر انسان باز نہیں آتا روز دھوکہ دیتی روز دھوکہ دیتی احمل اللہ رومی کہتے ہیں کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں اللہ موقع دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکلنے لگتے ہیں وہ رسوا ہو جاتا ہے بڑے بڑے دھوکے دیئے خاون کو پتا نہ چلا لیکن رب کریم نے اب اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا کلو گوشت لایا خاول کہنے لگا اسے پکاؤ اسے پکاؤ اچھی طرح پکانا ہے بھون کر پکانا میرے دوستوں نے آنا ہے اب جب عورت نے گوشت بھونا کھانے پینے کی بڑی شوقین تھی دلدادہ تھی خوشبو نے ستایا تو کلو کا کلو گوشت کھا گئی گھر کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا چھوٹا سا اور اس آدمی وہ دو چار دن پہلے لایا تھا اس کو دودھ بودھ پلاتا پیار کرتا خاوند آیا میمان آگے گوشت لاؤ اب بڑی افسورتہ ہو کے بیٹھی ہے بال بکھرے ہوئے آنکھوں میں آسوے حالات بڑے بگڑے ہوئے کیا ہوا کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی آپ دوستوں کے سامنے رسواہوں پر مجبوری بن گئے گوشت بھول کے رکھا تھا بلی کا بچہ سارے ہی کھا گیا ہے آپ کو سمجھایا تھا نال آئے گا رہے ساری زندگی جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وقت ہی ہوتا ہے نقصان اسی کا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے ساری زندگی اعتبار کرتا رہا جب کہنا کلو گوشت ہی کھا گیا اب اللہ نے راز اس کا ظاہر کرنا تھا اب وقت آ گیا دھوکے پکڑے جانے کا خوابت کرنا جا کہا میری عقل نہیں مانتی اتنا ایسا بچہ کلو گوشت کھا جائے اس نے کہا ترازو لاؤ ترازو کے اوپر جب رکھا تو بچے کا اپنا مدن آدھے کلو سے کم لکھنا اس بلی کے بچے کا اس نے تلوار نکالی اور جب گردن پہ رکھی کہنے لگا قتل کر دوں گا سچ بتا لگی بس میں کھا گئی وہ والا بھی معاملہ بتا جو میری یمہ پہ الزام لگا کہنے لگی وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی وہ بھی میرا گناہ تھا وہ جو تُو نے میری بابی کے بارے میں جملہ کہا وہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی میں نے الزام لگایا اب حالات کھٹنے لگے وہ عورت جو کل تک دنیا کو بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں دیکھ لو میں کس انداز میں راج کر رہی ہوں منہ رومی کہتے ہیں تین درے برسے تین درے اور وہ درے کیا تھے طلاق طلاق اور طلاق یہ تین درے برسے نہ گھر والی رہی باہر نکلی ترویش کے پاس گئی انہوں نے لگے حضور یہ سزا کیوں ملی آپ فرمانے لگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے وہ آخرت میں عذاب کا شکار ہوتا ہے اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے بہت زیادہ مال سرانے رکھ کے سوتا ہے پر سکون اسے نصیب نہیں ہوتا نیند اس کے عصے میں دھوکہ نہ دیں فریب نہ کریں ہمارے ہاتھ سرکاری ملازموں کا یہ حال ہے کہ نونوں دفعہ نانی فوت ہوتی ہے گیارہ گیارہ دفعہ دادے کا جنازہ ہوتا ہے اور کئی کئی سو دفعہ حالات بگڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات یہاں تک حالات ہے ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے خلا کا کیس گیا خامن کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں ایڈریس غلط بتاتی ہیں خامن کو نوٹس گیا اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا میں آپ کو جنون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں غلط ایڈریس دیا تین پیشیوں پہ خامن نہیں گیا تو عدالت میں طلاق کی دگری جاری کر دی کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر نہیں ہیں دوسرا